نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحر حکم ہے سہری کرو اور دوسرے جبلے میں سہری کرنے کی فضیلت بیان کی فرمایا فَإِنَّ فِسْحُورِ بَرَكَ سہری کرنے میں سہری کھانے میں برکت ہے اللہ حُب سب سے پہلی برکت تو سہری میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم لوگ سہری کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری بجائے خود بہت بڑی بھلائی بہت بڑی نیکی ہے سنت پر عمل کر رہے اور اس لئے حدیث ایک مقام پر آئی ہے کہ اگر خواہش نبی اور سہری میں کچھ کھانے کی تو ایک خجوڑ ہی سہی کھانو اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک گھٹ پانی ہی سہی سہری کے نیت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کھانے کا حکم فرمایا ہے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ایک گھٹ سہری کی نیت سے پانی پی لو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر سنت کے جذبے سے جب آپ عمل کریں گے تو آپ ثواب کے مستحق ہوں گے ایک تو یہ برکت ہوئی دوسری برکت سہری میں یہ ہے کہ سہری کھانے سے آدمی کو روزہ رکھنے پر مدد اور قوت حاصل ہوتی ہے اور روزہ رکھنا ایک روزہ دارہ کے لیے آسان ہو جاتا ہے اب دیکھیں اس کھانے میں کتنی برکت ہے اس کا آپ اندازہ کیے کہ یہ چند لقمیں جو ہم سہری میں لیتے ہیں وہ ایک صبح طلوع فجر کے وقت سے لے کر کہ غروبِ آفتاب تک کوئی پندرہ گھنٹے کے کھانے سے کفائیت کر دیتا ہے کتنی برکت اللہ تعالیٰ اس لقمے میں دیتا ہے کتنی قوت دیتا ہے کہ دن بھر آپ کو کھانے سے مستغنی کر دیتا ہے وہ چند لقمہ جو آپ سہری میں لیتے ہیں ورنہ غیر رمضان میں صبح اٹھتے ہوئے چائے بسکٹ پانی لیا ناشتے کے وقت میں ناشتہ لیا پھر کچھ گیارہ بارہ بجے کچھ لیا پھر کھانا ڈٹھ کے کھایا پھر چار پانچ بجے کچھ بسکٹ چائے وائے لی اللہ حکم یعنی ایک صبح کے فجر کے وقت سے لے کر کے غروبِ آفتاب تک کم سے کم دو تین مرتبہ کھانے کا عمل ہوتا ہے اور دن بھر وقفِ وقف سے سے آدمی چائے پانی لیتا رہتا ہے اور دوسری مشروعات لیتا رہتا ہے آج کچھ آپ نہیں دے رہے ہیں شہری کے کھانے میں کتنی برکت ہے آپ اس کا اس بات سے اندازہ کیجئے